موسیقی پیسوں اور حوص کا پجاری ڈاکٹر افزل چیما پریشان حال لڑکیوں کو کیسے اپنے جال میں پھنساتا یہ ہم بتاتے ہیں آپ کو موسیقی وفاقی در حکومت اسلامباد اور پارلمنٹ ہاؤس وزرعظم ہاؤس اور دیگر اہم اداروں سے چند کلومیٹر دوری پر ترامڑی میں شبیر میڈیکا سٹور کے اندر ہی ڈاکٹر افزل چیما نے کلیننگ بنا رکھا ہے جس میں وہ اسکات حمل کا مکروح دندہ کرتا ناصر وہ یہ مکروح فیل سر انجام دیتا بلکہ وہ اس مکروح فیل کی ویڈیو اپنی نرس سے بنواتا بعد ازہ اسکات حمل کروانے والی لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ان سے مو مانگی رکم بٹوری جاتی اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا اتائی ڈاکٹر افزل چیما کی ستائی ہوا کی بیٹی نے روزنامہ تاس ٹیم سے رابطہ کیا اور تاس ٹیم پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ویڈیو دکھائی جس کے ذریعے وہ اسے بلیک میل کرتا تاس ٹیم نے اتائی ڈاکٹر افزل چیما سے رابطہ کیا جس پر اس نے کہا وہ عورت کا گردے کا علاج کر رہا تھا روزنامہ تاس میں حبر شائع ہونے کے بعد ڈپٹی کمیشن اسلامباد نے ایکشن لیا اور ڈسٹرک ہیلت آفیسرت کو احکامات جاری کرتے ہوئے شبیر میڈیکل سٹور کی تراملی چوک اور برما ٹون میں واقع دونوں برانچز کو سیل کر دیا غیر قانونی دندہ کرنے والے ڈاکٹر افزل چیما کے خلاف تھانہ قرال میں پولیس بھی حرکت میں آئی اور دفاع 388 اے اور 354 کے تحت تین دن بعد ایف آئی آر درج کر لی تاہم افزل چیما روپوش ہے شبیر میڈیکل سٹور نہ صرف اسکات حمل کا مقروض دندہ کرتا ہے بلکہ مہنگے دام و ممنوع ادویات کی فروغ بھی کرتا تاہم ظل انتظامیہ کی غفلت کے باعث یہ بیڑیا دن رات اپنی چاندی کرنے میں مگن رہا ڈاکٹر افزل چیما جو کہ سیاسی اثر و رسوب رکھتا ہے ایسے افراد کی پشت پناہی بھی حاصل ہے جن کے لیے اسکات حمل کا دندہ کرتا ہے وہ پہلے سے ہی پریشان ہوا کی بیٹیوں کو اپنی حوس اور لالش کا نشانہ بناتا ہے نامعلوم افراد موٹر سائیکل سواروں کے ذریعے روزنامہ تاس کے نمائندوں کو سنگین نتائج بگتنے کی دمکیاں بھی دی جا چکی ہیں جس کی درخواست تھانہ قرال میں دی گئی ہے قصہ مختصر اتائی ڈاکٹر افزل چیما کے مکروض دندے کو روزنامہ تاس نے بے نکاب کر دیا اور انتظامیہ کی آنکھیں کھول دی اب اس بیڑیے کو کیا سزا ملنی چاہیے اس کا فیصلہ قانون کریں